السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک شخص نے سوال بھیجا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ اگر کفار زبردستی کریں تو قرآن کہتا ہے کہ اگر جان پر بنائے اور آخری حد ہو تو تم ظاہر میں ایسے کلمات کہہ سکتے ہو لیکن تمہارے اندر کا جو ایمان ہے وہ برقرار ہو تو تمہارے ایمان پر کوئی فرق نہیں آئے گا اگر تم ان سے جان بچانے کے لیے وقتی طور پر ایسے کلمات کہلو تو کہنے لگے کہ بھئی تو پھر جب مکہ فتح ہوا تو تلوار کے دردر سے کفار مکہ نے بھی کلمہ پڑا ہوگا اچھا اول بات تو یہ ہے کہ یہ جو جملہ ہے نا یہ خود بڑی زیادتی والا جملہ ہے یہ جملہ وہی کہہ سکتا ہے جس کو فتح مکہ کی تاریخ کا علم نہ ہو اگر آپ کو یاد ہو کہ فتح مکہ کے وقت جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پہنچے تو آپ نے مکہ پر حملہ نہیں کیا آپ چاہتے تو حملہ کر کے اینٹ سے اینٹ بجا دیتے مکہ کے لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا آپ نے باہر قیام کیا ابو سفیان آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ پہلے تو اس نے اسلام قبول کیا پھر کہنے لگا کہ بھئی میں جو ہوں وہ مکہ والوں کے لیے امان لینے آیا ہوں تو آپ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے جو کعبے میں داخل ہو جائے فلاہ الامان اسے امان ہے تو کہنے لگا کہ بھئی کعبہ تو چھوٹا ہے تو آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے مندخلہ دارہ ابو سفیانہ فلاہ الامان جو تیرے گھر میں بھی داخل ہو جائے اس کو بھی امان ہے تو کہنے لگا کہ بھئی یہ بھی کافی نہیں ہے تو آپ نے کہا ٹھیک ہے من القصلاح فلاہ الامان جو تلوار نہ اٹھائے اس کو بھی امان ہے من غلق تلواب فلاہ الامان جو اپنے گھروں کے دروازے بند کر دے اور باہر نہ نکلے لڑنے کے لیے اسے بھی امان ہے تو امان ہے امان ہے امان ہے ہر ایک کو امان ہے جو لڑنا نہیں چاہتا اچھا اب یہ لوگ جب داخل ہوئے نا مکہ میں تو اللہ کے رسول کی ایک جرنیل ہیں ان کو جو شایع کہنے لگے کہ آج وہ وقت آگیا ہے کہ قریش سے بدلہ لیا جائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا چلا تو کہا نہیں نہیں یہ بدلے کا دن نہیں یہ تو رحم کا دن ہے اس لیے آپ نے پھر ان کو تبدیل کر کے ان کے بیٹے کو ان کی جگہ جرنل بنا دیا اچھا پھر جب خالد ابن ولید داخل ہوئے نا جس مقام سے تو وہاں پہ اکرمہ آگیا اکرمہ کے ساتھ پچاس کوئی لوگ تھے اکرمہ خالد ابن ولید کا رشتے کا متیجہ تھا خالد ابن ولید اور اکرمہ کا جو باپ ہے نا ابو جہل یہ فرس کزنز ہیں آپس میں تایزاد چچہ زاد بھائی ہیں تو خالد نے کہا اکرمہ تو قریش کے بہدر لوگوں میں ہے پر یہ کوئی بہدری تو نہیں کہ پچاس بندہ لے کر وہ بھی اس طرح کے لڑکے جو ہیں لڑک پر میں جو مجھے ہوئے لوگ بھی نہیں ہیں تو دھائی ہزار کے لشکر سے لڑنے آ گیا ہے بے وقوفی نہ کر اس نے کہا نہیں نہیں اچھا وہ آگے بڑے نا قریش کے یہ لڑکے تو ایک ہلے میں اڑ گئے کچھ تو اس کے بعد باقی بھاگے تو اکرمہ بھی بھاگ گیا تو اس لیے وہ مشہور ہو گیا کہ اکرمہ اللذی فرہ من خندمہ خندمہ کے مقام سے بھاگا تھا نا اکرمہ تو مشہور ہو گیا کہ اکرمہ تو وہ ہے جو خندمہ کے مقام سے بھاگ گیا تو خالد ابن ولید نے تو پہل نہیں کی اکرمہ نے پہل کی تو جس جس نے پہل کی تو اس کے بعد پھر ڈیفنٹ میں جواب تو دیا لیکن خود پہل نہیں کی گئی اچھا جن لوگوں کے بارے میں کہا گیا تھا نا کہ ایک کعبے کے اندر لپٹے ہوئے بھی ہوں تو ان کی گرجن وڑا دو انہیں بھی نہیں مارا گیا انہیں بھی نہیں مارا گیا اکرمہ بن ابی جہل کو نہیں مارا گیا اسی طرح صفوان ابن عمیہ کو نہیں مارا گیا اسی طرح اور بھی بہت سالے لوگ دے ہندہ جیسی عورت کو بھی ماف کر دیا گیا جس نے حضور کے چاچا حضرت حمزہ کا کلیجہ کچھا چبایا اور پھر تھوک دیا اسے بھی نہیں مارا گیا اسے بھی ماف کر دیا گیا تو بہرحال یہ تو بہت ہی امان میں اللہ کے رسول داخل ہوئے اچھا کسی پہ زور دبردستی بھی نہیں تھی قریش والوں کو اسلام پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ بھئی ٹھیک ہے جو مانتا ہے ماں نے جو نہیں مانتا اس کے پاس ایک ٹائم فریم دے دیا گیا کہ اس ٹائم فریم میں پھر حدود حرم سے چلی جائے جب تم اس رب کی مانتے نہیں ہو تو پھر اس رب کے گھر میں رہنے کا فائدہ تم تو اس رب کی مانتے نہیں ہو تم تو بتوں کی مانتے ہو تو پھر اس رب کی مانتے نہیں ہو تو اس کے گھر میں آنے کا تمہارا کیا کام اچھا جن قبائل سے حضور کا معاہدہ تھا ان سے کہا کہ بھئی معاہدے کی مدت تک ہمارا تمہارا معاہدہ ہے تو زور دبردستی تو کسی پر نہیں تھی ایک ٹائم فریم دے دیا گیا تھا اچھا اسی طرح اکرمہ نے بھی فوراً اسلام نہیں قبول کیا وہ تو چلا گیا تھا پھر بعد میں خود آیا اکرمہ اسلام قبول کرنے کے لیے اچھا صفان ابن امیہ نے تو پھر اس نے کہا کہ حضور میں تو نہیں اسلام قبول کرتا لیکن حضور نے اس کو کچھ نہیں کہا اس نے کہا بھئی میرے پاس ابھی تین مہینے کا یہ ٹائم فریم ہے نا میں اس میں سوچوں گا اگر مجھے سمجھ آئی بات تو میں قبول کرلوں گا ورنہ نہیں کروں گا تو ایسے تو نہیں ہے کہ تلوار کے زور پر کہا گیا کہ اسلام قبول کرو اچھا وہ لوگ جنہوں نے دنیا حاصل کرنے کے لیے اسلام قبول کیا لیکن دل سے نہیں کیا انہیں ہی تو منافق کہتے ہیں کہ انہوں نے دنیا پانے کے لیے اسلام قبول کرنے کا ایک دھونگ کیا اور اندر اندر مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہے بہتر تو تھا کہ کافر ہی رہتے لیکن انہیں تو دنیا چاہیے تھی انہیں دین سے تو کوئی غرض نہیں تھی تو بارحال یہ اعتراض بے بنیاد ہے اور اس کی اصل کوئی نہیں ہے یہ اعتراض یا سوال وہی اٹھا سکتا ہے جس میں پھر اسلام کی تاریخ کو پڑھا نہ ہو وما علینا اللہ البلاغ